کیا صرف نماز سے کام نہیں چل سکتا کہ آپ تصویحات پر بھی ضرورت دیتے ہیں؟ چل سکتا ہے کاش کہ آپ نماز پر ہی قائم رہو آپ کی مثال اس بددو کی قرآ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور بددو نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا آپ نے فرمایا پانچ رکھ کے نماز پر نہیں کہ یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا بہت ایسی کرنا ہے پھر تھوڑے دیر بعد پھر یا رسول اللہ مجھے اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تیس یا اونہ تیس فرمایا ہے یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ روزہ نہیں رکھوں گا پھر مجھے اور کیا کرنا ہے انہیں کہا ڈھائی پرسن سکار دینی ہے انہیں کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں دوں گا جب پانچوں احکامات ختم ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح بننا جنت میں جا سکتا ہے تو میں اور کوئی فالتوں حمل نہیں کرنے کا یا وہ پیتھ موڑ کے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ اپنے اہد پر قائم رہا تو جنت ہی تو آپ یہ تو منیمم موست ہے آپ اسی پر قائم ہو جاؤ یہ دیکھو ہم نے تصویر دے رہے ہوتے ہیں نا یہ تھوڑی سی اس میں دماغ کی خرابی بھی شامل آتی ہے اور یہ خرابی یہ ہے کہ آپ جب ترجیحات کو مرتب کرتے ہو اور جب اللہ آپ کی ترجیح ہو جاتا ہے تو نماز روزہ ایک ایسی باقائدگی ہے جو ملینز مسلم سر انجاب کرتے ہیں اور جب خدا آپ کی ترجیح اول ہو جائے تو کچھ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے جس سے آپ کو محبت زیادہ ہے جس سے آپ کو ان سے زیادہ ہے اس کے لئے آپ کے لئے ڈل کی خواہش ہے کچھ زیادہ کرو تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اُتْلُوا مَا اُحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ کہ کتاب کی تلاوت کرو یہ تمہارے لئے عوامر و نحی واضح کر دے گی وَعَاقِمِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرو اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَاحِشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ تمہیں فوشت منکر سے روک دے گی وَلَا سِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ مگر میری یاد تو بہت بڑی بات ہے تو خادم و حضرات آخر کوئی ایسے صرف حضرت ہوں گے جو بڑی بات کے لئے آمادہ ہوں گے تو یہ تصویر جو ہے اللہ کے قریب جانے کے لئے بڑی بات ہے اس کا پھر اللہ مزید ذکر کرتا ہے جو مزید ذکر کرتا ہے کہ دیکھو آپ نماز تو سوائے وضو کے نہیں پرسکتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہو آپ کا ایک مینرئزم ہے پہلے مسجد دونتے ہو ملہ دونتے ہو بلکہ کیونکہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہ جو بندی ہے یہ بریلی مسجد ہے وہ آپ مزید دونتے ہو سب کوئی دونتے ہیں کہ بعد جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کرنا مشکل ہے سفر کرتے ہوئے مساجد دوننا مشکل ہے مینرئزم مینٹین کرنا مشکل ہے مگر ایک چیز اللہ نے آزاد کر دیا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَعُودٌ وَعَدَىٰ جَرُوِينَ کھڑے یاد کرو بیٹھے کرو کروٹوں کے بل کرو مسافرت میں کرو مقام میں کرو تکلیف میں عذر میں کرو اتنی ایکسیپسنز ہیں اور پھر اس کا کچھ تھوڑا سا اللہ کو یہ یاد اتنی پسند ہے کہ فرمایا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَعُودٌ وَعَدَىٰ جَنُوبِهِمْ بہترین بندے میرے وہ ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتی ہیں وَيَتَفَقْقَرُنَا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَقِسِ اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے رہے ہیں اور مجھے تو ویسے یقین ہے کہ اگر ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ہمارے سائنستان تصمیمی شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہماری تو چھٹی ہو جائے گی یہی مرغوب ہے اللہ کو یہی بہترین لوگ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور بھی کریں اور صبح دوپیر شام اللہ کو یاد بھی کرتے رہے ہیں تو خدا معمولات سے آگے بڑھنے والوں کو کسی بہتر صفات سے یاد بھی کرتا ہے اور دس بھی کرنے والوں کی تو صفات اتنی اللہ نے بتائی ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ اس منزل کو کوالیفائی نہ کرو میری تو یہ کوشش ہے کہ آپ سب اللہ کے بہت محبوب بندے ہو جائیں آپ بہت ساری خطائیں کریں اللہ بہت ساری خطائیں معاف کریں Pہت ساریですね